تو کانگریس کے پورو راشتری ادھکشت راہل گاندھی کی آج دو سبھائے تھیں بڑکا گاؤں ہزاری باقے بڑکا گاؤں میں پہلی سبھا اور دوسری سبھا بی آئی ٹی میسرا کے پاس میدار میں تھی جس میں انہوں نے مہا گڑ بندن کے پرتیانشوں کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی سیر رکھ کریں گے سیوگی ونیت ہمارے ساتھ موجود ہے ونیت کئی بڑی باتیں کہیں ہیں راہل گاندھی نے انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے چھتیس گڑ میں انہوں نے کرز مافی کی ہے کسانوں کی ہماری سرکار بننے پر یہاں پر بھی وہی سب کیا جائے گا اور اس بیچ انہوں نے بی جے پی پر بھی جم کر نشانہ سادھا راہل گاندھی نے اپنے پورے بھاشن کے دوران جتنی دیر بھی وہ لوگوں کو سمبودھت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے چھتیس گڑ موڈل کو جھارکھنڈ میں لاغو کرنے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا پورا فوکس یہاں کے کسانوں یہاں کے آدیواسیوں اور سی اینٹی ایس پیٹی ایکٹ میں جس طرح سے لگاتار ویپکش یہ کہتا آ رہا ہے کہ سی اینٹی ایس پیٹی ایکٹ میں چھے چھاڑ کی گئی ہے تو ان ساری چیزوں کو کیسے درست کیا جائے ان ساری چیزوں پر ہی راہل گاندھی کا پورا بھاشن فوکس تھا اور جب وہ بھاشن دے رہے تھے تو لوگوں میں کافی انہوں نے ارزاب بھرنے کی کوشش کی جو یوہ مدداتا یہاں آئے ہوئے تھے جو یوہ الگ الگ شیطروں سے راہل گاندھی نے آج بی آئی ٹی میسرا کے نیا اٹولی پنچائت سے تین گٹ بندھن کے پرتیاشیوں کے لیے آج ہوکار بھری ہے جن میں کانکے کے پرتیاشی شوریس بیٹھا ہٹیا کے پرتیاشی اجائی ناشتہہ دیو اور کھجری سے گٹ بندھن کے پرتیاشی کے روپ میں اس بار قسمت آج مار ہے راجیش کچھپ ان تینوں کے لیے راہل گاندھی آج پرچار کرنے آئے تھے اور ان تینوں کے ساتھ جو یوہ اس ریلی میں آئے تھے ان میں ایک طرح سے جوش بھرنے کا کام راہل گاندھی نے کیا اور اس پوری ریلی کا کیا فلافل نکلا اور کتنے اور جاوان اب یہاں کے کانگریسی ہیں ان سے جڑ کر جانیں گے ہمارے سنگ کانگریس کے پرتیاشی شوریش بیٹھا ہے جو کی کانکے سے لگاتار تیسری بار قسمت آج مار رہے ہیں ان سے جڑ کر جان رہے ہیں شوریش جی کتنی ارجہ اب آپ لوگ فیل کر رہے ہیں راہل گاندھی کے اس ریلی کے بعد دیکھیں میں اسپس سبدوں میں کہنا چاہوں گا کہ راہل گاندھی جو ہمارے راشتری نیتا ہے میں ہی ایک ایسا کنڈڈیٹ ہوں کہ تیسری بار ہمارے جنسوا میں انہوں نے آئے دوہ جان ناو میں بریاتو میں وہ آئے تھے دوہرہ چودہ چندوے کے میدان میں اور آج ہی میسرہ کے میدان میں تو راہل جی آئے تھے پچھلے دفعہ بھی ہمارا پچھلے سپن ہزار بھوٹ بڑھا تھا ہم جیت کے قریب پہنچ گئے تھے اس بار بھی جنسوا جنسلاب اپنڈ کا پڑھا ہے اور پریورتن چار یہ سجی جارکن بیدھان سوا میں اور کانکے میں ویشیش گھر پریورتن ہوگی اور تیس سال کا انتھ ہوگا جو بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ ہے لوگوں کے بیچ آپ لگاتار جا رہے ہیں کون کون سے وہ مددے ہیں جو اس بار کے چناؤں میں بڑا فیکٹر ثابت ہوں گے ہمارا بیدھان سوا کا بہت سارے مددے ہیں کسی کھلاری میں سنٹرل اسکول بند ہے جو بچے پڑھتے تھے اس کو بند کر دیا گیا ہے روٹ سیل کا جو کام ہوتا تھا جو کام ہوتا تھا اور بھروزگار ہیں اور یہاں محلہ کولیج جو ہونا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہو جس کو کرنا چاہیے تھا یہاں کے بیدھائکوں کو دوبارہ وہاں کا پردوسن سب سے بڑا کارن ہے اور اس کے سڑک کی دور سوہاں تو چلیے کہیں چناؤں بی مددے تو ہے کانگریس کے پاس اپنے ہیں بی جے پی کے پاس اپنے اب دیکھنا یہ ہے کہ سطح میں جو آتے ہیں وہ ان بادوں کو کتنا پورا کرتے ہیں ونیت بہت بہت شکریہ تمام بات چیت کے لئے سبھائے تھی ہزاری باقی بڑکا گاؤں اور میسرا میدان میں یہ دو سبھائے تھی جس میں راحل گاندھی نے کئی بڑی باتیں کہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر جمکہ نشانہ ساتھ اور خبروں میں میرے ساتھ فیلا لیتنا ہی نمسکار